اسلام علیکم میورز میں ہوں عدیم مقدوم قاسمی اور آج کی ایک شورٹ ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس الیکٹرونک اور ڈیجیٹل ایرہ میں جہاں ہمیں بہت سارے فوائد ہیں اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے چیزیں ہمارے لئے بہت آسان اور فاسٹ ہو گئی ہیں وہی پہ اس کے کچھ مقصانات بھی ہیں اور اس الیکٹرونک دور میں سائبر کرائمز کی جو شرح ہے وہ کافی انکریز ہو گئی ہے تو اس سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کس طرح ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے لئے بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کبھی بھی کوئی اننون نمبر سے کال آتی ہے یا آپ کو اسمس آتا ہے یا کہ پھر ای میل آتی ہے جس میں کہ وہ آپ سے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق سینسیٹیف گیٹا پرسنل ڈیٹا مانگتے ہیں تو کبھی بھی اس کا آپ ریپلائی نہیں کریں اگر آپ کو اس طرح کا کال آتی ہے کہ آپ کا ایٹی ایم کار یا آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا ہے یا ہو جائے گا اور اس سے بچنے کے لئے آپ کو یہ یہ کام کرنے ہیں اپنی ڈیٹیلز آپ کا آپ کا موبائل نمبر آپ کا آپ کو آپ کی ڈیٹ آف ورڈ آپ کا سیکرٹ ورڈ آپ کا مدرز نیم آپ بتا دیجئے تو کبھی بھی آپ اس پر ریپلائی نہ کریں جو چیزیں پوچھی جائیں وہ نہ بتائیں یا پھر کہ آپ کو ایس ایم ایس اکر آتا ہے اس میں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا ایٹی ایم کارڈ بلوک ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو جائے گا آپ اس اس طریقے سے سٹیپس کریں تو جسٹ اس کو بھی اگنور کر دیجئے اور اگر آپ کو آپ کی ایمیل ایڈرز پر اس طرح کی کچھ چیز آتی ہے یا پھر کہ آپ کی ایمیل پر اور آپ کو ایس ایم ایس پر کوئی لنک بیشتا ہے کہ اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو کبھی اس کو ڈاؤنلوڈ نہ کریں کیونکہ اس طریقے سے وہ جو ہیکرز ہیں وہ آپ کا پرسلر ڈیٹا جو ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسس کر کے اس میں سے اماؤنٹ کو وڈڈاؤ کر سکتے ہیں تو ہمیشہ اس سے آپ ایوائیڈ کریں بلکہ جس نمبر سے آپ کو کور آئے یا ایس ایس آئے یا پھر کہ جس ایمیل ایڈرز سے آپ کو ایمیل آئے اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں اپنے کنسرن جو بینک ہے جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کی ہیلگلین میں فون کر کے اور اپنی اماؤنٹ کو اپنے اکاؤنٹ کو سیف رکھیں مجھے امید ہے میرے میں آپ کو آپ سے باتیں شیئر کی آپ لیے یقین فائدہ من ثابت ہوں گی اور آپ اپنے اور بھی جو آس پاس کے لوگیں ان کو بھی اس کی اگھائی دیجئے اپنا بہت خیال لگے گیا اللہ حافظ